لائب میں بولا ہے ابھی میں لائب کیا تھا یوٹیوب میں چونکہ میں 119 دن ہو گیا آج لگاتار میں لائب ہوں اچھا تو آپ مجھے بتائیے کہ ہلو جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ریکارڈ کر کے یہ بات میں حالانکہ میں تو فیس بک بارہ نہیں چلاتا تو آپ کے لیے اپنے ساتھ کے ساتھ یہ بات نشہ کروا دوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جی جی بالکل میں بتاتا ہوں آپ جی بتائیے حضرت بات ایسا ہے بات ایسی ہے کہ میں ملاد شریف میں ڈیڑھ دو سال ہو گئے اس پورام کو تو میں ایک جگہ ملاد شریف کے پورام میں تھا میں رہی علاقے میں تو مجھے نہیں پتا لیکن وہاں جب میں گیا تو ملاد شریف کا پورام اور ملاد شریف کہ فوراں بات متلکہ کھوال لوگ آئے تھے ہوئے تھے خان کا ہی کھوالی جی جی فوراں بات ہی ہم لوگ سلام علام پڑھ لئے اس کے بعد فوری بات وہاں کھوالی کا پورام تھا ہم لوگ بیٹھ گئے ایک اور نات پڑھنے والے تھے تو بیٹھ گئے ہم لوگ اسی میں قوال سے بات ہوئی تو وہی لوگ بولے کہ حجرت آپ کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ ترس رہے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کو سنے بھی دیکھیں بھی تو ایک کام کرین حجرت آپ کو ایک نات پڑھ دیجئے ہم جو ہے جو بھی کلام آپ پڑھیں گے اس کا ترنم ہم کو بتا دیجئے ہم انشاءاللہ اس کو ہم ڈھال لیں گے اس میں تو میں نے پڑھ دیا صبح و صویرے روزے دو شمبہ نور کے بادل چھائے میرے سرکار آئے یہ ناشریف میں نے پڑھ دیا ہے اور اس کے پہلے میں نے پڑھا صبح و صادق کا مجھے منظر سوہانا یاد ہے یعنی آقا کا میرے تشریف لانا یاد ہے تو اس طریقے صورنا میوزک سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے اور میں نے کبھی میوزک کو سہارا نہیں بنایا جانتا ہی نہیں ہوں میں اچھا اس میں آپ کی ریکارڈنگ آپ کی زیادہ سے میں کر رہا ہوں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ اس میں میں چیز ایک دیکھ رہا ہوں کہ ایک میں ایک تو اس میں جوارکٹ ہے اور اس میں نہیں جوارکٹ یہ بندی 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 مطلب یہ جو آپ پہن رہے ہیں نا اوپر سے صدری مرزا یہ ہے کئی نام ہے اس کے جوارکٹ بھی کہتے ہیں ہمارے علاقے میں تو تو اس میں چادر بھی ہے تو یہ گمان ہو رہا ہے کہ سردیوں کا کوئی پرگام تھا ملہ شریف کا تو اس میں آپ سے فورس انہوں نے کیا تو آپ نے یہ آپ سے تھوڑی غلطی ہو گئی کہ آپ نے یہ پڑ دیا ہے نا میوزک کے ساتھ جو کہ ہم لوگ مسئلہ کے آلات والے ہیں اور آپ کو تو میں نے بڑا سخت دیکھا ہے مسئلہ کے آلات کے معاملے میں جی الحمدللہ تو یہ ہو گیا تو اس سے تو آپ کا کوئی اب تو تعلق نہیں ہے آپ تو بیزار ہے نا اس سے آپ بتا دیجئے میں میوزک جانتا ہی نہیں ہوں ہم لوگ نات پڑھتے ہیں بس نات کے بھیوالے سے ہے لیکن وہاں ان لوگوں نے کہہ دیا اور کہا کہ آپ جیسے پڑھ دیں گے ہم لوگ میوزک میں اس کو ڈھال دیں گے اچھا میں میں بطورے بطورے بھائی آپ سمجھ لیجئے بھائی بھائی آپ کا میں سرکار غوث پاک کا غلام ہونے کی حیثیت سے یہ بات تو آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ اگر اس طرح سے آپ نے تب کیا تھا حالانکہ اس وقت یہ کسی کی شرارت ہے وہ بتتمیزی ہے کہ اس نے آپ کی اس بات کو جو ہے وہ شیئر کیا اور لوگوں تک پہنچایا ہے بدکمانیاں پھیلائیں لوگوں میں جی تو مگر پھر بھی چونکہ وہ آپ نے پڑھا تھا اس وقت یہ شریعت شرن تو ٹھیک نہیں ہے جی تو چونکہ اس پہ مفتیان اکرام کی اپنی علق رائے ہے جی تو چونکہ ہم لوگ اس میں قبالی بغیرہ کو جو ہے اس طرح سے ٹھیک نہیں مانتے اور اسے نجائز مانتے نا جی تو آپ اس پر جو اس وقت کیا تھا تو آپ تو اس میں رجوع کر چکے ہوں گے اب تک بلکل بلکل حضرت بلکل میں نے رجوع کر لیا ہے توبہ استغفار کر لیا ہے میرے شیخ ابھی بھی میں کرتا ہوں آپ کی موجودگی میں آپ آل رسول ہیں میں کہتا ہوں استغفراللہ ربی من کلے زمبی و عدوب و علے میں نے توبہ کیا تھا توبہ کرتا ہوں اور ہر وقت توبہ کرتا ہوں لوگوں کو توبہ کرتے رہنا چاہئے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے جو آپ کے خلاف جنہوں نے گھٹیا تہری نے لکھی ہیں یہ اپنا اچھا میں تو دیکھ رہا ہوں وہ لوگ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں اچھا گمان نہیں رکھتے اپنے مومن بھائی کے بارے میں جی بالکل کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور ہم کہیں نہ کہیں اپنے الفاظ کی آر میں اپنے حسد کی آگ بجا رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بھی کرتے ہیں ہم لوگ جی تو اللہ معاف کرے میرے شیخ غوث آزم کا فرمان ہے فرماتے ہیں جو توبہ کر لے کوئی شخص اور پھر وہ اسے وہی گناہ یاد دلا ہے تو تب تک وہ آدمی مرے گا نہیں جب تک وہ خود اس گناہ میں گرفتان نہ ہو جائے وہ یاد دلانے والا اللہ 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 ہے نا تو چونکہ آپ طائب ہیں اور میں اس کا گواہ ہوں اور ہمارے قاری غلام مرسلین صاحب اس کے گواہ ہیں ماشاءاللہ اور بھی دو تین لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی آواز سن رہے ہیں تو وہ سب گواہ ہیں اس بات پر اور اللہ تعالیٰ آپ کو غوث پاک کا ہمیشہ غلام بناے رکھے ہمیشہ مسئلہ کے حالت کا چونکہ میں کیسی ناتے رسول کو پڑھتے پڑھتے میں مقین شریف بھی گیا مقین شریف بھی گیا سرکار غوث پاک نے مجھے غول کیا اپنے دھر پہ بھلایا نہیں پڑی بھر 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 ایک بات اور عرض کروں میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں عریضہ یہ تھا کہ ہم لوگ فیس بک بغیرہ کو اتنا اعتماد ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس پر کبھی جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں اور کبھی جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے نظر نہیں آتا جی تو میرے بھائیوں سے گزارش ان سے بھی کرنی ہے کہ تمام لوگ جنہوں نے بدگمانی آپ کے ساتھ کی ہیں وہ بھی اپنی بدگمانیوں کو ختم کریں اور یہ ریکارڈنگ جن تک پہنچے وہ خیال کریں اس بات کا کہ آگے سے کچھ شیئر کرنے سے پہلے جتنے لوگوں نے فیس بک پر شیئر کیا یا ووٹس ایپ پر تو ان سے بھی گزارش کرنی چاہیے کہ پہلے مدعی سے بات کر لیں کہ وہ جو بات پر بات کر رہے ہیں اس پر توبہ ہو چکی ہے اس کے بعد اس بات کو کرنا تو الگ ہو گیا نا جی بالکل یہ غلط ہے اللہ تعالی ہم سب کو اچھا کمان مومنوں کے بارے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 سمانو دلبر بھائی چونکہ آپ سے اللہ کا شکر ہے کہ میری جو ہے وہ ممبروں پر ملاقات ہے اور آپ کو میں جانتا ہوں اچھے سے اندر سے تو اس وجہ سے میں نے ٹیلی فون لگا کے خیریت بھی معلوم کرنا مقصد سمجھی اور یہ اس وجہ سے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کہ حضرت نے اس لائق مجھے سمجھا اور اپنا بھائی سمجھا اپنا غلام سمجھا اور یہاں تک کہ میرا خیال کیا کہ میرا بھائی اگر میرے بھائی کے بارے مگر ایسا لوگ امان کرتے تھے اس کو صحیح طریقے سے مطلب فائصلہ تک پہنچائے جائے اللہ آپ کے عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے آمین اب شیخ صادی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لوگوں کو راضی کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو وہ ہوں گے بھی نہیں اور وہ ہوئی نہیں سکتے ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے جو ہو جائے گا تو آپ سے اللہ راضی ہو اللہ آپ سے دنیا آخرت میں راضی ہو اور اللہ میرے بھی تمام گناہوں کو معاف کرے آپ کی بھی دونوں کو معاف کرے آمین اور ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ تسلیم کرنے والا اور توبہ کرنے والا آمین اور آپ کے لیے بڑی دعایں اور آپ کے لیے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رہے گا اور یہ میں آپ کی اجازت سیس ریکارڈنگ کو لوگوں تک پہنچا دوں گا جی جی الحمدللہ ٹھیک ہے اور پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے دعا فرمائیں ٹھیک ہے